السلام علیکم یہ دونوں سیرپ جو ہے اس کی جنیرک سیف اکزم ہے اور یہ انٹیبوائٹک ہے ترڈ جنیریشن ہے سپولس پروڈین کا اور یہ بچوں کو پریسکرائب کیا جاتا ہے پیوٹ سپیشلسٹ چائل سپیشلسٹ اور ڈاکٹرز بچوں کو یہ چیز دیتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے ہم کیا کرتے ہیں ہماری غلطی گیا ہے اس میں اگر ڈاکٹرز نے آپ لوگوں کو یہ چیز دی اور آپ لوگ بچوں کو یہ سیرپ پلا رہے ہیں 3-5 دیز ان کو دے رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گئے نیکس ٹائم اگر ان کو کانسی شروع ہو جاتی ہیں ان کو الیرگی کوئی ریکشن ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز نارمل ہے بچوں کو کانسی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سردیوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم وہی سیرپ وہی سیرپ دوبارہ لے کے اس کو بچے کو شروع کرائیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری پاس پیشنز آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں وہی سیرپ دے دے جو ڈاکٹر نے دیا تھا ہمیں اور اس سے ٹھیک ہو گیا تھا بچہ اور ہمیں ابھی دوبارہ دیں اور کبھی کبھی ہم سے پوچھتی یہ چیز پوچھتی بھی ہے کہ ہم یہ چیز دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے جب بھی ان کو کوئی کانسی شروع ہو جاتے تو ہم وہی سیرپ لیتے ہیں اور ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میڈیسن کی میسیوز ہو رہی ہیں سپیشلی انٹیبائیٹکس کی یہ ہم بار بار اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم خود روک سکتے ہیں ہم خود لوگوں میں اویرنس شروع کرائیں ہم لوگوں کو خود اویر کریں اس میں سب کا رول ہے اس میں نرسیس کا بھی رول ہے اس میں فارماسیسٹ کی بھی ہے اس میں میڈیکل فیلڈ سے جتنی بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں ان سب کی اس میں رول ہے کہ ہم لوگوں کو اویر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز آپ لوگ اپنی طرف سے نہ یوز کرائیں بچوں کو کسی خوراک کی وجہ سے اس کو کانسی ہوئی ہوگی کوئی ایلرژک کوئی ریکشن ہوگا ہم اس کو انٹیبائیٹک کیوں دے اس کو کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم ان کو انٹیبائیٹک اپنی طرف سے نہ دیں ہم ڈاکٹرز کو ضرور کنسلٹ کروائیں اور اگر ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے اس کو کوئی اور انٹیبائیٹک کی ضرورت ہے تو وہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اور آپ لوگوں کو وہ چیز دیں گے اور آپ لوگوں کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا یہ غلط ہے اپنے بچوں پر بھی رحم کریں اور اپنے آپ پر بھی رحم کریں کینڈلی اس چیز کو رکیں